سبسکرائبار چینل پاکیزہ انسٹیٹوٹ اور پرس دا بیل آئیکن اسلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ انسٹیٹوٹ ڈاٹ کوم پاکیزہ انسٹیٹوٹ ڈاٹ کام کی طرف سے ایم ایس ورڈ کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں شویب احمد تو ویورس آج کی ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کہ ہم ایم ایس ورڈ کے اندر ایک بلیک اینڈ وائٹ جو ایمج ہوتی ہے اس کو کلرائز کس طرح کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایم ایس ورڈ میں نے اوپن کیا ہوا ہے اور میں اس کا دو ہزار انیس ورڈیوزر کر رہا ہوں آپ کوئی بھی ورڈیوزر کر رہے ہو آپ اس کے اندر آسانی کے ساتھ اپنی کسی بھی ایمج یا پھر کسی ڈاکومنٹ سکین ہوئے کی ایمج کو بلیک اینڈ وائٹ سے کلرائز آسانی کے ساتھ ویڈن ٹو اینڈ تھری منٹر کر سکو گے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس ایمج کی میں ایک یہاں سے ڈبلیکیٹ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو جو فرق ہے وہ واضحہ نظر آسکے تو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے جس ایمج کو آپ نے کلرائز کرنا ہے اس پر ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ تو آپ کے سامنے یہاں پر یہاں پر ایک فارمٹ والا یہ ٹیب اپن ہو گیا یہاں پر آئیں تو لیفٹ سائٹ پہ آپ کو کریکشن کی اپشن نظر آئے گی اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے لاسٹ پہ اپشن آئے گی پیچر کریکشن اپشن اس پہ آپ نے کار لینا ہے کلک اینڈ تھن یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ آپ کے سامنے یہ جو مینی اوپن ہو گا ہے یہاں پہ سکرول ڈون کریں گے تو یہاں پہ یہ اپشن ملے گیا آپ کو پیچر کلر کی ٹھیک ہے تو اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں تو کچھ پری سیٹ بھی دیئے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہو ہمیں کیا کرنا ہے اس کا جو بیگرونڈ ہے یہ بلو کلر کا ہو جائے تو یہاں سے جسٹ ہم اس کی جو سیچوریشن ہے اسے آستہ سے میں یہاں سے اسے انکریز کر رہا ہوں اور آپ چاہیں تو یہاں پہ مینول یہاں پہ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں فارکزمپل میں ہنڈرڈ کر دیتا ہوں تو ہنڈرڈ کرنے پہ دیکھ سکتے ہو ہماری جو ایمج تھی یہ بلکل پرفیکٹ کلرائز ہو چکی ہے بیگرونڈ بھی کلرائز ہو چکی ہے اور جو ایمج تھی وہ بھی کلرائز ہو چکی ہے تو مزید اس کے اندر یہاں سے اگر آپ کو چینجنگ کرنا چاہو تو وہ بھی کر سکتے ہو لیکن اس ویڈیو کے اندر جسٹ میں نے آپ کو یہی سکھانا تھا کہ آپ ایک بلک اینڈ وائٹ ایمج کو ایم ایس ورڈ کے اندر ویڈن ٹو اینڈ تھری مینڈر کلرائز کس طرح کر سکتے ہو تو یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیک ویڈیو میں اللہ حافظ